کیا اترازات ہیں اور آپ کی کیا سجیشنز ہیں نہیں ہے آپ کو پتہ ہے چھا لیول فور پہ کوچھ اپوائنٹ کیا جاتا ہے نیشنل ٹیم پہ جب یہ اپوائنٹ ہوا یہ ہے نو لیول سے پہلے تو یہی فرما دیجئے آپ کے نزدیک کیا اگر یہ چینجنگ ہو رہی ہے اور احسان مانی صاحب کی جگہ کسی اور کو بنانا ہو تو کیوں نہ رمیز راجہ ہوں اس پہ کیا اترازات ہیں اور آپ کی کیا سجیشنز دیکھیں رمیز راجہ نے تو انٹی پاکستان باتیں کی ہوئی ہیں پچھلے دنوں میں جب سیٹھی صاحب تھے تو اس وقت بگ تھری کا معاملہ چار رہا تھا اسٹیلیا انگلینڈ اور انڈیا کو بیچ میں ملا رہے تھے اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک ڈسکشن ہو رہی تھی پاکستان اور انڈیا کی جوائنٹ تو رمیز راجہ نے کہا جی کہ اگر انڈیا کے حق میں ہم فیصلہ کر دیں اور پاکستان اگر پاکستان ہوتا ہے تو وہ بھی قبول کر لیں اب یہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو بشیر کی حالت میں جانا چاہیے اور انڈیا کے حق میں فیصلہ کر رہے ہیں کتنی انٹی پاکستان بات کی ہے اس میں میں یہ کہوں گا کہ اس کو تو پاکستان کے تمام چینلوں کے اوپر بین کر دینا چاہیے اور عمران خان کو یہ میں بازیہ کرتا ہوں دوبارہ کہ پوری قوم کو بوچھ لو کہ انڈیا کے حق میں اس نے بات کی ہے کہ پاکستان اگر بھی ہوتا ہے تو ہو جائے انڈیا کے حق میں تو یہ بات میں پاک فوج کو بھی بتانا چاہتا ہوں جنرل باجوا صاحب کو اور میں نے عمران کو یہ خط کے ساتھ تو پھر آپ کی کیا چوئیس ہے سر فراز صاحب آپ کی کیا چوئیس ہے اور کس طرح سے پھر آپ لگتا ہے کہ امپروف کیا جا سکتا ہے پاکستان ایک فرکٹ کو میرا حیال ہے سب سے پہلے تو میں ماجد خان کا نام لوں گا اور عمران صاحب کو پرائم میریسٹر کو گبرانہ نہیں چاہیے کہ وہ اس کا رشتہ دار ہے اور اس کو نہ لگائے اس کو لگائے کہ ایک تو ماجد خان جوا مافیا ختم کرے گا اور اس کے بعد اور اس کے بعد اس کے تعلقات بھی بڑے اچھی ہیں اور ایجے چیئرمن پاکستان کرکٹ ووڈ دوسرے کرکٹ ووڈوں سے بھی اچھے تعلقات ہوں گے تو آپ کو لگتا ہے ماجد خان لیکن سر فراز صاحب یہ بھی فرمائیے یہ احسان بانی کیوں نہیں ڈیلیور کر سکے جو کہ ایک سکر بھی پورا چینج کر دیا گیا کرکٹ کا ڈھانچا ایک سکر اس کے بعد اگر ماجد کا نہیں سوچ رہا تو زہیر عباد صاحب مجود ہیں جو آئی سی سی کے چیئرمن بھی رہے ہیں اب آگی بات آپ نے مانی کی تو مانی نے تو اس طرح تبائی کیا ہے کہ روزانہ کرکٹ میں چینجیز ہو رہی ہیں کوئی جو اخبار جو ٹی وی اخبار میں بیان دیتا ہے اس کو کوئی رکھ لیتا ہے اور جو خیلدی کریٹس سے تو میں وہ ایک سیپٹ نہیں کر رہا دوسرا اور اس کے بعد جوا مافیا سے اس کے تعلقات ہیں اور میں نے اس نے مجھے پچاس کروڑ کا ایک کیس کیا تھا ایک میرا بیان آیا تھا تو اس کے میں نے ثبوت عدالت میں پیچ کیے اسلامباد سیشن کوڑ میں تو پانچ سات کے بعد یہ بھاگ گیا اور میرا نام ویڈوہ کا لیا آپ کو لگتا ہے یہ چوئیس ٹھیک نہیں تھی ٹھیک ہے صرف فران صاحب آپ ساتھ رہی گا میں ذرا عمران صاحب کا بھی کومنٹ اس پہ ضرور لینا چاہوں گے عمران صاحب کرکٹ کے تو ہم سب بھی فینز بھی ہیں اور تھوڑا بہت زائرہ سمجھتے بھی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے عیسان مانی ہی نہیں مانے کیا عمران صاحب نہیں مان رہے دیکھیں بات یہ ہے کہ میں کوئی کرکٹ کا تجربہ کر تذریعہ نگار تو نہیں اپنے صرف راز نواز صاحب کی طرح لیکن دیکھیں عمران ماجد خان اور زائر باس دونوں ایک ایسے نام ہیں جن میں سے واقعی دونوں میں سے کسی کو بھی بنا دیا جائے لیکن ماجد خان صاحب کے حوالے سے تو شاید وزیراعظم کی بول چال بھی نہیں ہے انہوں نے انہیں نکال بھی دیا تھا ٹیم سے تو ساری باتیں اور دوسری طرف جو رمیز راجہ کا نام چلنا ہے نو ڈاؤٹ رمیز راجہ ایک ڈیسنٹ آدمی ہیں پڑے لکھے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں ایک جو صرف راز نواز صاحب کا الزام ہے وہ اور دوسرا یہ کہ وہ تحریک انصاف اور وزیراعظم عمران خان کے سپورٹر اور لور کے دور پہ پہچانے جاتے ہیں تو اگر آپ اس طرح کی بات کریں گے تو آپ پہ پھر ایک اور ہلالی صاحب ایک منٹ کہ جناب آپ اقربہ پروری کر رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو نواز رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ کرکٹ مانی نے کیا کیا مانی صاحب کے دور میں آپ اوپر جانے ہو جائے نیچے چلے گی میں ذرا ہلالی صاحب کا بھی کومنٹ لے لوں وقت میں جی ہلالی صاحب آپ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چیئرمن جو بھی آپ سیلیکٹ کریں اس سے حل نہیں ہوگا کوئی بنیادی فیصلے ہیں جو نہیں لیے گئے ہیں پہلے فیصلہ جو یہ ہے جو عمران خان نے آکے کہا یہ وابڈا پی آئے ان کو ریلوے کو ختم کرو اور پی سی بی کو دے دو اس کا مطلب کیا ہوا چھے سو لوگ ہوتے تھے دپارٹمنٹس میں جب وہ کھیلا جاتا تھا اب کتنے رہ گئے ہیں ون ہنڈرڈ ان نائنٹی ٹو تو آپ کی جو سیلیکشن جو چھے سو لوگوں سے ہوتی تھی اب ون نائنٹی ٹو سے ہو رہے ہیں چار سو لوگ جو ہیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں اس لیے کہ ان کو تنخواہ نہیں مل رہا ہے وہ کوئی اور نوکری پہ گئے ہیں چھے ٹیمز کمپیٹ کرتے ہیں جب ڈزنز کمپیٹ کرتے تھے غلط فیصلہ دوسرا فیصلہ اور یہ مانی کا فیصلہ ہے غلط فیصلہ مزبا کو کوچ بنا دیا بڑا اچھا آدمی ہے بڑا اچھا بیٹسمنٹ تھا مگر ہی ایس ای یوسلیس کوچ ان کے پاس کوئی لیول ہی نہیں ہے آپ کو پتہ ہے چھا لیول فور پہ کوچ اپوائنٹ کیا جاتا ہے نیشنل ٹیم پہ جب یہ اپوائنٹ ہوا ہے ہی ایڈ نو لیول اور تیسری بات یہ ہے وکار مسود گوڑ بولا وونڈرفول مین یو چلے کوچ اور اور فائنلی فائنلی ٹھہری ایک منٹ فائنلی لٹمس تیس جو پاکستان کی سیلیکشن کی بارڈ کے ہوتی ہے کہ ٹوینٹی ٹوینٹی میں آپ کیسے کریں ٹوینٹی ٹوینٹی تو اگزیجریٹڈ گلی ٹنڈا ہے وہ تو وہ دی یوسلیس ہے اور جو ٹوینٹی ٹوینٹی میں کامیاب ہوتا ہے وہ ونڈے ٹیس اور چھے پانچ دن ٹیس میں وہ تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے میں ایک مثال دوں آپ کو کامران غلام ایک آدمی ہے تھرٹی سیون یرز خید آزم ٹروفی کا بیٹنگ ریکارڈ اس نے توڑا ہے مگر اس کو ٹیسٹ ٹیم میں سیلیکٹ نہیں کیا کیوں؟ اس لیے کہ وہ گلی ڈنڈا نہیں کرتا ہے ہر دوسرا بال کو چکا نہیں مارتا ہے یہ ہے پرابلمز یہ فکس کریں ٹھیک ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بنیادی غلطیاں نہیں ہیں اچھا میں اس پہ ایک ذرا کلیریفیکیشن ضرور دے دوں کہ رمیز راجہ صاحب کی حوالت سے چکے بات کی امران صاحب نے بھی سرفرہ صاحب نے بھی ہم نے کوشش کی تھی کہ ان کا بھی موقف ان سے لے لیں لیکن وہ دستیاب نہیں ہو سکے ان کی طرف سے معذرت کی گئی اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آندہ کسی پروگرام میں وہ ضرور آئیں گے اور اپنا موقف بھی ضرور دیں گے لیکن سرفرہ صاحب دوبارہ آپ کی طرف آتے ہوئے اب آگے ظاہر ہے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ بھی آ رہا ہے اس سے پہلے ہی میجر چینجز ہونے جا رہی ہیں تو اگر ہوتی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ پھر پھر سے ڈسٹرابنگ نہیں ہو جائے گا سارا معاملہ نہیں میرے خیال میں تو سان مانی صاحب کو ورلڈ کپ تک رہنا چاہیے جو میرا خیال ہے اکتوبر میں ہے ورنہ جو کوئی نیا آئے گا اس وقت تو وہ ٹیم حرول گئی تو وہ کہیں گے کہ ہی میں تو بھی نیا آیا ہوں یہ آیا ہوں تو اس لیے معاملہ کو ورلڈ کپ تک رہنا چاہیے یہ میری عمران سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ابھی اس کو نہ چھیڑیں اور اس کے بعد آؤٹکام دیکھیں کہ ورلڈ کپ میں کیا ہوتی ہے تو اس کے بعد جو بھی ڈسٹرابنگ لینے لیں یا بی